موسیقی دلی آب کاری نیتی ماملے میں سنجی سنگھ کی نائے کھلاست کو اٹھنی بڑھا دی ہے اور ساتھی ساتھ یہاں پر سنجی سنگھ اس بار بھی یہاں پر چپی ساتھ نظر نہیں آئے دلی آب کاری نیتی ماملے میں کو اٹھنی آم آدمی پارٹی سانسا سنجی سنگھ کی نائے کھلاست چوبیس نومبر تک بڑھا دی ہے ساتھی راؤ زبینی کوٹ کے سپیشل جج ایم کے ناکبال نے سنجی سنگھ کو مزید یا ماملے میں نکلے پروڈکشن وارنٹ میں پیشی کے لیے امرسر لے جانے کے لیے ٹرین دوارہ ٹھر نومبر کی اجازہ دے دی کوٹ سے نکلتے وقت سنجی سنگھ نے کہا کہ کی جریوال کو فسانے کی بہت بڑی ساجش ہو رہی ہے صرف گرفتاری ہی نہیں یہ لوگ جریوال کے ساتھ بڑی گھٹنا کو انجام دینے والے ہیں سنگھ نے یارو پیسے سامنے لگایا جب پچھلے دنوں دلی آپ کا رینیتی ماملے میں ایڈی نے دلی کے سی ام اور عام آدمی پارٹی کے راشٹری یا سنیو جگ آروند کے جریوال کو سمجھ جاری کیا تھا اور انہوں نے پچھل لکھا راپتی جتائی اور کینجی رجانس ایجنسی کے سامنے وہ پیش نہیں ہوئے آپ سانسا سنجی سنگھ کو چار اکٹوبر کو لمبی پوچھتا ہاں کے بعد ایڈی نے گرفتار کر لیا تھا اس کے بیچ یہاں پر اب تو یہ تیہی ہو چکا ہے کہ سنجی سنگھ کی دیوالی جیل میں ہی منے گی لیکن یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں جیل کے ساتھ ساتھ یہاں پر سنجی سنگھ کی جو پتنی ہے وہ ان سے ملنے یہاں پر پہنچی تھی دیوالی کے وقت میں اپنے پتی سے ملنے یہاں پر سنجی سنگھ کی پتنی یہاں انیتا سنگھ آئی تھی اور اپنے پتی کے ساتھ دیوالی سٹیلیبریٹ یہاں پر کرتی وہ نظر آئی سنجی سنگھ اور پتنی کے بیچ یہاں پر کچھ دیر تک بات بھی ہوئی اور ساتھ سنجی سنگھ کی پتنی نے اپنے پتی کو دیوالی کی باتائی بھی یہاں پر دی لیکن یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اب جو چوبیس نومبر کو یہاں پیشیوں سنجی سنگھ کو ملی ہے کیا چوبیس کو سنجی سنگھ کی جو رہا ہے وہ تھوڑی آسان ہو سکتی ہے یا نہیں اس پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹر بوکس میں ضرور بتائیں دیکھتے رہی اس پر نائن نیوز تھنے بات